موسیقی موسیقی پردان منتری موڈی آج سے روس اور آسٹریہ کے تین دن کے دورے پر رہیں گے دوران ہر سال ہونے والے بھارت روس شکھر وارتہ میں حصہ لیں گے یہ پی ایم موڈی کے تیسرے کارکال کا پہلا دوی پکشیہ دورہ رہنے والا ہے تو ان کے اس دورے کے بارے میں زیادہ جانکاری ہمارے سہیوگی اوما شنکر سنگھ دے رہے پی ایم نرندر موڈی کا روس کا دورہ ان کے تیسرے کارکال کا دوسرا ویدیشی دورہ ہے جی سیون میں حصہ لینے وہ اٹلی گئے تھے اور اب آٹھ نو جولائی کو بھارت روس کے بیچ بائیس میں سالانہ شکھر بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے وہ موسکو میں ہوں گے دو ہزار بائیس فروری میں روس یوکرین یودھ شروع ہونے کے بعد پی ایم موڈی کا یہ پہلا روس کا دورہ ہے پچھلی بار وہ دو ہزار انیس میں روس گئے تھے پی ایم موڈی روس کے راشتپتی ولادی میر پوتین کے نیوتے پر موسکو جا رہے ہیں ویدیش منترالے کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو دونوں نیتہ ہیں وہ دویپکشیے مددوں پر تو بات کریں گے ہی کریں گے ساتھی ساتھ شتریے اور ویشوک مددوں پر بھی دونوں نیتاؤں کے بیچ چرچہ ہوگی روس یوکرین یودھ ایک بڑی وجہ ہے جس سے کی پوری دنیا کی ارثبوستہ پر بھاویت ہو رہی ہے پی ایم موڈی راشتپتی پوتین سے کہہ چکے ہیں کہ یہ یودھ کا کال نہیں ہے بھارت روس اور یوکرین یودھ میں ایک سنتولت نیتی لے کر چلتا رہا ہے اور تب ہی سریجر لینڈ میں حال ہی میں جو یوکرین پیس سمٹ ہوا اس میں بھارت نے شرکت تو کیا لیکن شرکت کرنے کے بعد بھی بھارت نے اس کے پرستاؤ پر دستخط نہیں کیا اس میں روس کو شامل نہیں کیا گیا تھا اور بھارت نے اسے ایک پکشی وارتہ کہا روس نے بھی شکر وارتہ کا ویروت کیا تھا جو سریجر لینڈ میں ہوا تو بھارت کی جو نیتی ہے خاص طور پر روس یوکرین یودھ کو لے کر وہ روس کو بھی پسند آتی رہی اور بھارت جو ہے یوکرین کا ساتھ بھی دکھاتا رہا اور تب ہی یودھ کا کال نہیں ہے جیسی بات پی ایم موڈی نے کہی تھی اگر دوئی پکشی رشتوں کی بات کریں تو بھارت روس کا تیسرا سب سے بڑا تیل آیا تک دیش ہے روس پر امیرکی اور پشمی دیشوں کی پابندی کے بعد بھی تیل آیا جو ہے وہ بھارت نے روکا نہیں روس سے مل رہے سستے تیل نے بھارت کی ارثویوستہ کو اور مہنگائی کو اسطھیر رکھنے میں کافی مدد کی اور خاص طور پر تب جب یہاں عام چناؤ ہو رہے تھے ایک اور اہم بندو یہ ہے کہ پانچ بیوار روس کا راشپتی بننے کے بعد پوتن نے حال ہی میں پہلا جو دورہ ہے وہ چین کا کیا ہے دھائی سال سے یودھ لڑ رہے روس جو ہے وہ آرثک روپ سے کافی حد تک چین پر بہت ادھک آشرت ہو گیا ہے چین جو ہے روس کے کل تیل اتپادن کا تقریباً آدھا حصہ جو ہے وہ خرید رہا ہے پشمی دیش بے شک اسے بلڈ منی کہہ رہے ہوں لیکن یکرین روس یودھ شروع ہونے کے بعد سے روس اور چین میں کافی قریبی آئی ہے اور ڈیپنڈنسی جو ہے روس کی وہ چین پر بڑی ہے بھارت اور روس پارمپڑک روپ سے دوست رہے ہیں بھارت کو روس سے سینے ساج و سامان کی آپورتی جو ہے وہ پرانے سمیسے ہی ہوتی رہی ہے ایسے میں چین جس نے کی ایل ایسی کی اتھائشتیتی کو زبردستی بدلنے کی کوشش کی ہے اور اس وجہ سے بھارت اور چین کے سمبندھوں میں کافی گرابٹ آئی ہے اس کے ساتھ روس کی یہ بڑھتی جو نجدیکی ہے اس پر بھارت کی کڑی نگاہ جو ہے وہ لازمی ہے پی اے موڈی کا تیسے کارکال کا یہ جو پہلا دوی پکشیے دورہ ہے پہلا بہت پکشیے فورم پر ہوئے گئے تھے یہ پہلا دوی پکشیے دورہ ہے اور یہ بھارت روس سمبندھوں کی اہمیت کو درشاتا ہے جو جانکار ہیں اس کے مطابق سینے سہیوگ پر تو بات ہوگی پانچوی پی ڈی کے فائٹر جیٹ کے سازہ پہلا بھی باتچیت پھر سے شروع ہو سکتی ہے نیوکلئر پاور پلانٹ کو لے کر بھی باتچیت ایک اہم مددہ ہے لیکن سب کے ساتھ ساتھ نوکری کے لیے روس گئے درجنوں بھارتی ہے جن کو کی جھانسہ دے کر یودھ کے مورچے پر بھیج دیا گیا ہے اور بھارت سرکار ان کی واپسی کے لیے لگاتار روس کے سمپرک میں ہے پی اے موڈی اور آشپتی پتین کے بیچ ملاقات میں اس پر بھی چرچہ ہوگی یہ تیمانہ جا رہا ہے اور بھارتیوں کی جلد واپسی ہو اس بات پر زور جو ہے وہ بھارت کے طرف سے ڈالا جائے گا روس کے بعد پی اے موڈی جو ہیں وہ آسٹریہ بھی جا رہے ہیں وینہ کا یہ دورہ بھی اپنے آپ میں کافی اہم ہے کیونکہ انیس سو تیراسی میں اندرہ گاندھی بطور پردھان منتری وہاں دورے پر گئی تھی اور اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب بھارت کے پی اے موڈی آسٹریہ کے دورے پر جا رہے ہیں اور زہر سی بات ہے کہ ان دونوں دیشوں کے بیچ بھی دوری پکشیے سمبندوں کو اور زیادہ مضبوطی دینے کی دشاہ میں اہم بات چیت ہوگی